بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورد سیکرٹس کے ساتھ آج میں آپ کے لئے ایوننگ سنیکس کی بڑی ہی مددہ ریسپی لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بڑی ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے اور سب کو بہت ہی پسند آتی ہے اور یہ صرف دو چیزوں سے تیار ہو جاتی ہے تو جلدی سے اپنی جو ریسپی ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دو عدد پلین بریڈ لے گئے ہیں یہ دیکھیں سمپل پلین والے بریڈ ہیں تو ان کی سائیڈوں کو ہم کٹ کریں گے چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے ہم نے اس کی جو سائیڈیں ہیں وہ اتار لینی ہے دونوں بریڈ کی سائیڈیں چھوڑی کی مدد سے میں نے اتار لینے ہیں تو ابھی میں ایک سائیڈ کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے چوکلٹ رکھوں گا تو اس کی چاروں کونوں کو ہم دودھ کے ساتھ اچھے سے لیپ کریں گے اور جو بریڈ کا دوسرا پیس ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھیں اس کو اچھے سے جوڑ دیں گے تو اس طرح سے دودھ ہم سائیڈ کی چاروں سائیڈوں کو اچھے سے لگا دیں گے اور یہ بنا جو سلائس ہے یہ اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم جوڑ دیں گے یہ دیکھیں ہاتھ کے مطلب سے اس طریقے سے ہم نے اس کو دبا کے تو آپس میں جوڑ دینا ہے تو اب بھی چلتے ہیں چولے پہ اور اس کو کرتے ہیں ہلکا سا فرائی بریڈ کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ پہن کے اندر میں ون ٹی سپون کے قریب مکھن ڈالوں گا تو یہاں پہ مکھن کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے فلیم کو ہم نے میڈیم یا ہائی نہیں کرنا فل لو دنگلہ فلیم اس کے نیچے ہم نے رکھنا ہے تو یہاں پہ مکھن اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر بریڈ کا پیس رکھیں گے اس لیے سے اور اس کو دیر سے دو منٹ کے لیے کک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مدے مدے کی ریسپیٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ بلکل فری ہے دیر سے دو منٹ اس کو فل لو فلیم پہ کک کرنے کے بعد ابھی ہم اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر دیں گے اور اس سائیڈ کو بھی ہم ہلکا سا کک کریں گے دیر سے دو منٹ کے لیے اور دونوں سائیڈوں کو اسی طرح ہم ہلا کے تو اس کو اچھے سے کک کر لیں گے جیسے ہی اس کا کلر لائٹ برون ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو نیچے اتار لیں گے دوسری سائیڈ کو بھی ہلکا سا کک کر لیا ہے تو ابھی دوبارہ سے اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر دیں گے اور دونوں سائیڈوں کو اچھے سے کک ہونے تک فرائی کر لیں گے تو بریڈ کی دونوں سائیڈوں کو ہم نے اچھے سے کک کر لیا ہے تو کہیں جائے گی گا مت چلتے ہیں اس کی فائنل روک کی طرف ماشاءاللہ سے ایوننگ سنیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو چھوڑی کی مدد سے کٹ کریں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چوکلیٹ میلٹ بھی ہو چکی ہے اور پورے بریڈ کے اندر اچھے سے پھیل بھی چکی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ بڑا ہی مددار لگتا ہے آپ بھی گھر پر یہ پالی مددار سی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ